میرے پیار بہن بھائی یورمیترو کیسے ہو؟ اب ہم بات کرنے والے ہیں یورلینٹ 0.25 امجی ٹیبلیٹ کے بارے میں اس ٹیبلیٹ کی کیا فائدہ ہے؟ کیا نقصان ہے؟ آپ پڑی جانگا جانے والے ہو؟ شیلے دوستو بھی ڈیسٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے پروڈیکٹ سیلیٹیو ہائپر ٹیو کی دوا ہے جو کی نیند سے سمبندی سمسیہ انشومنیہ سلیپنیس اور اسی کے ساتھ دوستو سوٹنیس ان سبھی کنڈیسن میں اس پروڈیکٹ کو یوز کروانے کی صلاح آپ کا ڈوکٹر اس کو دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ان سبھی سمسیہ میں مریض کو نیند نہیں آنا نیند کم آنا اور نیند کا ٹائم ٹیبل کم ہو جانا جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کو رات کو سوتے ہو اور بیچ میں آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہے تو بعد میں نیند نہیں آ پاتی تو ان سبھی دکتوں کو ٹھیک کرنے کیلئے آپ کا ڈوکٹر آپ کو اس کو یوز کروانے کی صلاح دے سکتا ہے ویسے دوستو ابھی تک اس کے سامانی طور پر کچھ سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے پھر بھی یہ دیکھنے کو آپ کو مل سکتے ہیں جیسے کی دن میں نیند آنا ڈے ٹائم سلپ نیس ہونا ہیڈ اچی ہونا نیوزیا ہونا ڈائی جنیسن ہونا گاؤسینگ ہونا نیوزیا ہونا ڈائیریہ ہونا میموری پروبلم ہونا ہیلوسینیشن ہونا بیک پین ہونا ڈرائی ماؤت ہونا لیٹھر جی ہونا یہ یہ کچھ اس کے سائیڈ فیکٹ ہے پھر بھی کچھ یہ آپ کو ان میں سے اگر دیکھنے کو ملے تو اپنے ڈوکٹر سے ترنس سمپرک کریں میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائیڈ فیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے تو دوستو یہ تھی جو لینڈ 0.25 امجی ٹیبلیٹ کے دوستو اگر آپ ماشرل پہلے ہیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرتے ہیں شیطاونی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچاند نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعے داری نہیں ہوگی